گلشن حدید میں مبکنہ پولیس مقابلے میں خاتون کی ہلاکت کے خلاف دھابی جی پر دھرنا ختم کر دیا گیا ٹرافک بحال مقتولہ کے بھائی یاقوب سمو نے بتایا کہ احتجاج سے لوگ پریشان ہو رہے تھے اس لیے احتجاج ختم کیا وزیرالہ ہاؤس کے سامنے بڑا احتجاجی مظاہرہ کریں گے ڈی آئی جی ایسٹ غلام اسفر محصر بولے پولیس نے جو مقدمہ درج کیا جوڈیشنل انکوائری کے لیے ہم تیار ہیں 28 گھنٹے بعد مسافروں کو سکھ کا سانس ملا احتجاجی مظاہرین نے دھرنا ختم کر دیا گلشن حدید میں مبینہ پولیس مقابلے میں خاتون کی ہلاکت کے خلاف دھابی جی پر جاری دھرنا ختم کر دیا گیا مقتولہ کے بھائی یاقوب سمو نے میڈیا سے گفتگو میں بتایا کہ مسافروں کی وجہ سے دھرنا ختم کیا گیا واقعے کے بعد سے ہماری بات نہیں سنی جا رہی قاتلوں کی مدائیت میں مقدمہ درج کر لیا گیا وزیر آلہ ہاؤس کے سامنے بڑے احتجاجی مظاہرے کا بھی اعلان کر دیا دی آئی جی ایسٹ غلام اسفر محسر بولے پولیس نے جو مقدمہ درج کیا ان کے خلاف نہیں یہ حادثاتی واقعہ ہے جوڈیشل انکواری کے لیے تیار ہیں اپنی مرضی سے انکواری کروائیں جس سے کروانی ہے اگر پولیس نے غلطی کی ہے تو پولیس والے اندر جائیں گے درمیان میں یہ ان کی ایک گاڑی بھی آئی ہے کیونکہ نشانہ بنی ہے اور اس میں پھر پولیس نے ایک ورشن 353,324,302 کے ایک ایف آئی آر کاٹی ہے جس میں ان کا کوئی تعلق نہیں ہے نہ وہ ان کے اگینسٹ ہے نہ اس میں کوئی ایسی چیز لکھی ہے اگر پولیس والوں نے یہ کیا ہے تو پولیس والے جیل بھی جائیں گے اور 302 فیس کریں گے اور ہم خود کرائیں گے مظاہرین نے پولیس پر خاتون کی گاڑی پر مشکوک سمجھ کر گولیاں برسانے کا الزام آئیت کیا تھا جس سے مقتولہ جان بہق ہو گئی تھی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے